السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ویورس کیسے ہیں خیریہ سے ہم امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے دال ماش جو کہ بہت آسان طریقے سے بنائیں گے اور ازی طریقے سے دال کو اچھی طریقے سے کیسے بنائیں اس ریسی بھی بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے دال کو تین سے چار پانے میں اچھی طریقے سے دھو کے ایک پتیلے میں بول کے لیے چڑھا دینا ہے ہلکی آج پہ بول پہ چڑھانا ہے اس کے بعد ہم نے بنائنا ہے سو سے ایک پتیلہ لیں گے اس میں آئل ایڈ کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے اس میں کچھ کھڑے مسال ایڈ کریں گے تین کالی مرچی اور اس میں دو لونگ ایڈ کریں گے دو چھوٹے ٹکڑے دال چنین کے اس کو ہلکی آسا کڑکڑائیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑی سائز کا پیاز لیا ہے اور اس کو بھی ہم نے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز کو آپ نے ہلکی آنچ پر براؤن کرنا ہے جیسے آپ کا پیاز براؤن ہو جائے اس کے بعد آپ نے لسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہلکا سا آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے جیسے آپ کا لسن ادرک براؤن ہو جائے اس کے بعد دو ٹاماٹر میڈیم سائز کے آپ نے چوب کر کے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اس طریقے سے اس کی ہلکی سے آپ نے تھوڑی سی کرنی ہے بھنائی پیاز کے ساتھ جیسے بھنائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنے مسالے اس میں ہلدی ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینا دھنیا ون ٹی سپون گرم ہاف ٹی سپون اینڈ پیپری کا پاورڈر ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ریڈ چلی آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ میں مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ چلی اینڈ نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہلکا سا آپ نے پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طریق سے مکس کر دینا تاکہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ جلے نہیں مسالہ کو آپ نے جتنا اچھا بنائیں گے اتنی آپ کی دال اچھی بنائیں گے اس کو آپ کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارا ٹیماتر جو ہے آسانی سے گل جائے الحمدللہ ٹیماتر ہمارے بلکل گل چکا ہے تقریباً چھے سے سات منٹ تک ہم نے لو فلم بے رکھ دیا تھا اس کے بعد بیچ میں آپ دیکھتے رہیے تاکہ لگے نہیں مسالہ دال ہماری بول ہو چکی ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اسی پرسنڈ دال کو پکا دیا تھا اور ایڈ کر دیئے مسالہ کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی پرسنڈ دال پکی ہوئی ہے ابھی ہم نے دم پہ ہی پکا نہیں ہے دال کو اگر پھل پکائیں گے تو آپ مسالہ کے ساتھ نہیں پکا پائیں گے دال آپ کی بلکل گل جائے گی تو آپ کو پھل نہیں پکا نہیں ہے اسی پرسنڈ پکا نہیں ہے بیس پرسنڈ آپ دم کے ساتھ پکائیں تاکہ اچھا سا ٹیسٹ مسالے کا دال کے اندر جذب ہو جائے اس کے بعد ہم نے آخر میں ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ نمک نمک تیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دھنیا ثابت دھنیا کالی مرچی کو ہم نے دردرہ سکوٹ کر وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دال ماش میں یہ ہم نے جو بنائی یہ دال ٹامٹر والی دال بنائی ہے بہت مزیگی بنتی ہے دو بڑی سائز کی ہر مرچی اس میں ایڈ کر دیئے اس کے بعد دھنیا بھی آخر میں گارنش کر دیئے ہے اس سے بھی ماشاللہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دیکھنے بھی خوبصورت لگتی ہے دال ہر ہی مرچی اگر آپ چاہیں تو آپ کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے اگر اسپیسی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کو آپ نے کاٹ کر ایڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ دال ہماری جو بلکل ریٹی ہو چکی ہے اور آج کی ریسپی آپ کو اگر پسند آئی ہو پلیس میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ملیں گے ایک نئے خوبصورت ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ